ہیلو فرنس فان میرٹ کی کرنٹ افائیڈ سیریز میں آپ سبھی کا شواگت احسا کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے اور سوست ہوں گے تو ہم ہمارا یہاں پہ فرسٹ دیکھتے ہیں بھارت میں پرتیور چودہ اگست کو ویباجن بیوشہ اسمرتی دیوست منایا جاتا ہے اگر آپ سبھی کو نہیں پتا تو چودہ اگست کو پارٹشن ڈیساسٹر میموریل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ یہاں پہ ہمارا ہونے والا راستپتی دراؤپتی مرمو چودہ اگست کو راستپتی بھون میں امرت اگیان گریم شکالنگ بارشک دوہزار چوبیس کا ادھگاٹن کریں گی پریشیڈنٹ دراؤپتی مرمو will inaugurate امرت ادھگاٹن سمر اینول 2024 ایڈ دراؤپتی بھون اگست پارٹی نیکسٹ یہاں پہ ہمارا کرنٹ افائر ہو جاتا ہے ایران کے اوپر راستپتی محمد جواز زاریف نے نیوکتی کے گیارہ دن بھاد ہی تیاک پتر دے دیا ایسے کیوں ایران وائس پریسیڈنٹ محمد زاریف has resigned just 11 days after his appointment why let me know in comment section second next یہاں پہ ہونے والا ہے بھارت 23 اگست کو پہلا راستی انترکس was touching the lives why touching the moon theme کے ساتھ منائے گا will india will celebrate the first national space day on august 23 with the theme touching the life and touching the moon while touching the moon یہ اس کا theme رہنے والا یہ زیادہ important ہے آپ کو یاد کرنا چاہیے next ڈی آئی ڈیو نے اپنی پہلی لمبی دوری تیک کرنے والی glide bomb flight corps کا سفل پریکشن کیا ڈی آئی ڈیو ہر سیکسسپلی test fired its first long race glide bomb flight corps تو یہ بھی اس کا آپ کو theme and name یاد کرنے کی ضرورت ہے next یہاں پہ اور مال ہے امریکہ نے اسرائیل کو لڑا کو چیٹ اور ہوا سے ہوا میں مارنے والی انت مسائلوں کے صحیح 20 billion ڈالر کے ہتھیار کی بکری کو منظوری دے دی ہے کس نے امریکہ نے کس کو اسرائیل کو the US has approved the sale of arms for 20 billions to اسرائیل including fighter jets and advance air to air missiles یہ اسرائیل کی شادی بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے next یہاں پہ بھارتی وائیو سینہ نے 13 اگست کو ایکس ترنگ شکتی بہو پکشے ہوای یود بیاس کی میجوانی کی ہے the indian air force has hosted the multilateral air combat exercise on 13 august next یہاں پہ مارا ہوا کندری منتری کرن رچو نے نئی ڈللے میں حج آوے دن 2025 اور جیو پارسی یوجنا پورٹل کا سبھارم کیا ہے union minister کرین رچو has launched حج application 2025 at جیو پارسی سکیم پورٹل in نیو ڈللی next یہاں ہمارا current affairs ہونے والا ہے 13 august کو دنیا بھر میں اندرا سٹی اگر آپ سبھی کو نہیں پتا ہے تو international europe day is celebrated across the world every year on 12 august in world not india fault paul کنگامو نے روانڈا کی رسط پتی کے چوتھے کارے کارے کال کے لئے رسط پتی پت کی سبھدی paul kang has taken the oath of office for the fourth time as president of روانڈا i hope آپ کو ساری current affairs بہت زیادہ پسند آئے ہوں گی